السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے سو بھائی کون ہی چاہتا کہ اس کی سکن گلاس کی طرح لگے سو فریش رہے ہیلڈی لگے اور گلاس کی طرح چمکے سو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کورین گلاس سکن اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے فور سٹیپس کو فالو کر کے اپنی سکن کو جو ہے وہ گلاس کی طرح بنا سکتے ہیں سو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ ہے ہمارا یہاں پہ کلینزنگ جس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے راو ملک اور اس میں ایڈ کی ہے تھوڑی سی جو ہے دودھ کی ملائی اور اب ایڈ کر رہی ہوں وائٹننگ کیپسول کیا آپ کو پتہ ہے کہ راو ملک جو ہے ایک نیچرل فیس کلینزر کا جو ہے وہ کام کرتا ہے اور ایک یہ مائل ایکسفولیٹر ہے جو کہ ہماری سکن سیلز کو ایکسفولیٹ کرتا ہے اور ہماری سکن کو لائٹ اینڈ برائٹ کرتا ہے اور ہماری سکن ٹون کو بھی یہ امپروف کرتا ہے اور ہماری جو سکن ہے اس کو سوفٹ بناتا ہے سو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کارٹن لیا ہے اور اس کو ڈپ کیا ہے اپنے کلینزر میں اس طریقے سے آپ نے کارٹن کی ہاتھ سے پہلے فیس کے اوپر جو ہے پہلے اپلائے کر لینا ہے اپنے کلینزر کو اس کے بعد آپ نے 10 منٹس تک جو ہے اپنے فیس کا کرنا ہے مساج 10 منٹس اپنے فیس کا کریں گے اچھے سے لائٹ ہاتھوں سے مساج اور اس کے بعد ہم کر دیں گے اپنے کلینزر کو ریموو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف فرس سٹیپ میں ہی اسکن کتنی زیادہ فریش نیٹ اور کلیر لگ رہی ہے سو سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے ہمارا سکن ایکسفولیٹ اپنے سکن کو ایکسفولیٹ کریں گے سٹیپ ٹو سکرپ بنائیں گے سکرپ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے رائس فلور چاول کارٹا اور اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمر دہی اور اب ان دونوں انگریڈنٹس کو آپس میں کر لیں گے مکس یہاں پہ جو ہے میرے بھائی کے ہاتھ پہ ہوئی تھی ٹین کافی زیادہ تو میں نے تھوڑا سکرپ لیا اور فائف منٹس تک جو ہے وہ سکرپ کیا اور جس پارٹ پہ سکرپ کیا تھا یو کین سی کہ وہ والا پارٹ کافی زیادہ نیٹ اور کلیر ہو گیا ہے سو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رائس جو ہے وہ ایک بیوٹی سیکرٹ ہے اسپیشلی کوریا اور انڈونیشیا میں اور آپ لوگوں نے کورین کی سکن دیکھی ہوگی کہ ان کی سکن کس طرح سے گلاس کی طرح چمکتی ہے سو نیکس جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا یوگرٹ دہی جو ہے وہ ایک مانسٹرائزر کا کام کرتی ہے ہماری فیس پہ ہماری سکن کو برائٹ کرتی ہے اور ہمارا جو سکن میں انفیکشن ہوتا ہے اس کو بھی ٹریٹ کرتا ہے ہماری فائن لائنز کو ریڈیوز کرتا ہے اور ہماری جو لکسٹک سٹی ہوتی ہے فیس کی اس کو بڑھاتا ہے سو ٹیم نیٹس سکرابنگ کرنے کے بعد ہم نے کر دیا ہے سکراب کو ریموف اور سکراب کو ریموف کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکن کتنی زیادہ کلیر ہو گئی ہے جتنے بھی اسکن تھی وہ ریموف ہو گئی ہے اچھے سے اسکن کافی زیادہ ساپٹ ہو گئی ہے سو تھرڈ سٹیپ ہے ہمارا یہاں پہ مساج مساج کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ الو بیرا جیل اور اس کا جو ہے وہ میں نے ایک سپون لیا ہے الو بیرا جیل کا اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو وائٹمین ای کے کیپسول اور اس کے بعد جو ہے وہ فیو ڈرابز جو ہے وہ میں آلمانڈ آئل کے سکن در ایڈ کروں گی ان تینوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کر لینی ہے اچھے سے مکسنگ اور آپ کو پتا ہے کہ الو بیرا جیل جو ہے وہ ہماری سکن کو جو ہے وہ ہائیڈریٹ کرتا ہے ہماری جو ڈیمیج سکن ہے وہ اس کو اچھے سے ریپیر کرتا ہے اور جو ہمارے ڈرک سپورٹ اور بلیمشز جو ہوتے ہیں ان کو لائٹ کرتا ہے تو یہ والی مساج کریم جو ہے وہ آپ نائٹ ایز ای نائٹ کریم بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور اسے فیس پہ پلائے کرنے کے بعد ٹین منٹس آپ نے فیس کا جو ہے وہ مساج کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے آلمنڈ آئل آلمنڈ آئل کیا کرتا ہے ہماری ڈرائے سکن کو جو ہے وہ اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے ہماری جو پپنی سوتی ہے انڈر آئیز ڈرک سرکل کو جو ہے وہ کم کرتا ہے اور جو ہماری ایکنی وغیرہ ہوتی ہے اس کو امپروف کرتا ہے تو آلمنڈ آئل ہماری سکن کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے اور اس میں جو ہم نے وائٹمین ای کیپسول آئٹ کیا ہے وہ ہماری ہائپر پگمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ بہت زبردست ورک کرتا ہے ہماری ہائپر پگمنٹیشن کو جو ہے وہ کم کرتا ہے اور ڈرک سپورٹ کو جو ہے وہ کم کرتا ہے ہماری سکن کو جو ہے ایک اچھا مانسٹرائزر پروائیڈ کرتا ہے ایک ایزہ اچھا مانسٹرائزر جو ہے وہ ہمارے فیس پہ ورک کرتا ہے سو ٹین نیٹس مساج کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا مساج ریموف کر لیں گے کتنے بھی پروڈیکٹس میں نے اس فیشل میں یوز کی ہیں تمام جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں سو فور سٹیپ ہے ہمارا یہاں پہ ماسک جس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ٹو سپون بیسن اور اس میں ایڈ کروں گی ٹو سپون یوگرٹ مینز تہی میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ٹو فیس کے لیے بنایا ہے اس لیے جو ہے وہ کانٹیٹی ٹو ٹو کی رکھی ہے اگر آپ ون فیس کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ایک چمچ بیسن لیں گے اور ایک چمچ جو ہے بولیں گے دہی اب ان دونوں انگریڈینٹس کی کر لیں گے اچھے سے مکسنگ اور مکسنگ کرنے کے بعد ہم اپلائے کریں گے اس کو فیس پہ بیسن بیسکلی کیا کرتا ہے ہماری ڈرٹ کو ریموف کرتا ہے اور ہمارے جو ایکسس آئل ہوتا ہے ہمارے فیس پہ اس کو جو ہے وہ کم کرتا ہے ایکسس آئل کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری جو ٹین ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو ریموف کرتا ہے گلو دیتا ہے ہماری فیس پہ اور جو ہماری ایکنی ہوتی ہے پمپلز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سو اس کو آپ نے جو ہے وہ پفٹین منٹس کے لیے اپلائے کرنا ہے اور اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے اچھا اگر آپ جو ہے یہ فور سٹر پولو نہیں کر رہے تو آپ یہ والا ماس جو ہے وہ ویک میں ٹو ٹائمز جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ اچھا ہے تو کافی زیادہ جو ہے وہ ونٹرز میں پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہو تک کہ ہم کریں بڑ لیکن اگر ہمیں اپنی اسکن کو اچھا فریش اور ہیلڈی بنانا ہے تو ہمیں جو ہے ویک میں ایک بار جو ہے ان فور سٹپس کو لازمی فالو کرنا ہے سو فیس کو جو ہے میں نے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اسکن کتنی زیادہ فریش ہیلڈی اور گلوئی لگ رہی ہے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اگر آپ آلر نہیں جا سکتے تو میں آپ کو جو ہے کہوں گی کہ آپ یہ والے سٹپس فالو کریں اور آپ کو جو ہے وہ پالر کے فیشل سے بھی کافی زیادہ اچھا ریزرٹ ملے گا میرے کہنے پہ یہ والی جو ہے فیشل آپ گھر پہ کریے گا اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اچھا یہاں پہ جو ہے فیس واش کرنے کے بعد میں نے اپلائے کر لیا ہے اپنا موسٹرائزر اور یہاں پہ ہم کریں گے اپنی سکن کو بھی اچھے زیم موسٹرائز صرف سکن کا موسٹرائز ہونا لازمی نہیں ہے اپنے لپس کا بھی موسٹرائز ہونا لازمی ہے سو یہ رہا فائنل ریزلٹ ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے انسٹا پہ بھی فالو کیجئے گا سو ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسٹرائز